سعافی کے خلاف اگر کوئی کاربائی ہوئی تو ہم جو سعافی برادری ہے چاہے تقسیم ہی ہو چند لوگ ہیں مٹی بھر ہیں ہم اپنی آواز اٹھائیں گے جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم کریں بہت شکریہ حسن صاحب یہ جو مٹی بھر لوگ ہیں یہ اسی لئے آئے ہیں کیونکہ پابندیاں نامنظور ہیں اصطور کو بھا کرو جمران ریاض کو بھا کرو اصطور کو بھا کرو صاحبیوں پے مانگیاں اصطور کو بھا کرو اصطور کو بھا کرو انٹرنیٹ پے بندش بند کرو انٹرنیٹ پہ بندش بند کرو سوشل میڈیا پہ بابندی بند کرو صحافیوں پہ زاکتے بند کرو ساٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی زندہ ہے صحافی زندہ ہے جیلوں میں جا کر زندہ ہے بڑے بھی کھا کر زندہ ہے زندہ ہے صحافی زندہ ہے جبر کم آسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے کب بدلے گا اب میں ریکویسٹ کروں گی سینر صحافی انکر پرسن ہے سامی ابراہیم صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ بات کیجئے سب لوگ یہاں پر جو کٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بہت کلائے تحصیل بیس کرتا ہوں اور یہ ابھی ہمارے بھائی حسن عیوب کی بات کر رہے تھے ہم یہاں پر اس لیے نہیں آئے کہ صرف جو اسد تور ہیں وہ ہمارے کلیگ ہیں ہم یہاں پر آئے ہیں اس لیے کہ آئین پاکستان ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کے ساتھ جیئے آزادی اظہار رائے جو ہے یہ آئین پاکستان نے گارنٹی کیے اور آئین کی خلابرزی کی ہم اجازت نہیں دے سکتے اور اسد تور کو پکڑا صرف اس لیے گیا ہے کہ وہ معاشرے کے ان نقاعث کا ذکر کر رہا تھا اس نے وہ ایشو کھڑے کی ہے جس سے جو ہمارا حکمران طبقہ ہے جو ہمارا بادشاہ ہے وہ ننگا ہو گیا وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے قدار کو دوام دینے کے لیے وہ سب کے سامنے ظاہر ہو گیا اور اس نے بڑی ہمت سے بہادری سے اس نے اس چیز کا مقابلہ کیا اور جو بہت افسوسناک چیز ہے وہ کل ہائی کورٹ بھی گیا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گیا حکومت اور ریاست تو ہمیشہ جبر کرتی آئی لیکن عدالتیں ریلیف دیتی تھی لیکن اب کیا ہوا کہ یہ سب لوگ ایک پیج پہ ہیں عدالتیں ہوں ایجیکٹیو ہو میں اس کی انکوائری دیکھ رہا تھا انکوائری کا نمبر وہی ہے جو معزز ججز کے خلاف اگر آپ نے ویلیفیکیشن کیمپین کی ہے تو اس کی تحقیقات لیکن جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس میں تو ججز کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں اداروں کا ذکر ہے ان میں سرکاری آفیسرز کا ذکر ہے تو یہ سب کیا ہو رہا ہے لگ رہا ہے جیسے عمران ریاض کو اٹھایا جیسے اسطور کو اٹھایا اور بھی لوگوں کو اٹھایا جائے گا لیکن اگرچہ بھلے ہم میں تفریق ہو کچھ بھی ہو جو آدمی بھی ہے جہاں پر بھی ہے صحافیوں کو دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے اور ہمیں ان ازادیوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے یہ بڑا زبردست انیشیٹیو ہے حامد میر صاحب کا منیضہ صاحب کا کہ یہاں پر جو لوگ اتنے شارٹ نوٹس پر اکٹھے ہوئے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اس لیے کہ اس دور میں وہ لوگ یہاں پر آئے اور جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے تو ہم جییں گے اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ زندہ ہے صحافی زندہ ہے صحافی زندہ ہے جیلوں میں جا کے زندہ ہے کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے زندہ ہے صحافی زندہ ہے حامد کی صورت زندہ ہے عبرہیم کی صورت زندہ ہے عمران کی صورت زندہ ہے صدیق کی صورت زندہ ہے اسد تور کی صورت زندہ ہے زندہ ہے صحافی زندہ ہے ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے اسد تور کو رہا کرو عمران ریاض کو رہا کرو زندہ ہے صحافی زندہ ہے ظلم کے یہ ذابطے ہم نہیں مانتے ابھی میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے فازل میمبر ہیں ہماری رائز کمیشنل پاکستان کے پروکٹر بشیر صاحب کیا بات کریں جتنے لوگ یہ نعرے لگا رہے ہیں ایک نعرے کا میرے حیم اگر اضافہ کر لے آپ وہ ہے جمہوریت کو آزاد کرو جب تک جمہوریت آزاد نہیں ہے نا تو یہ ایک صاحبی یا دوسرے صاحبی یا تیسرے صاحبی یا ایک وقت یا دوسرے وقت کی بات نہیں دیکھیں نا یہ یوں ہے کہ اگر ہم کوئی ایک فوگی یا ایک کنفیوزن والی سٹیٹ کر لیں اور یہ سمجھیں کہ یہاں کوئی ڈیمکریسی پریویل کرتی ہے یہاں کوئی اصول چلتا ہے یہاں کوئی کوئی کسی جمہوری اصولوں کے مطابق کوئی حصلے ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب تک ہم یہ سمجھ میں آ جانا چاہیے اور جو افسوس والی بات یہ ہے کہ الیکشن ہوئے ہیں اور سارے دعویدار جو جمہوریت کے ہیں اور وہ ظاہر اقتدار میں بھی جائیں گے ان کو ہم یہ بات سمجھانے میں بہت ناکام وہ اپنے پیٹی فضول قسم کے مفادات کی خاطر اس ملک کا بہت نقصان کر رہے ہیں میں اسی پہ ختم کروں گا میرا خیال ہے میں یہ نعرہ لگانا چاہیے جمہوریت کو آزاد کرو جمہوریت کو آزاد کرو جمہوریت کو آزاد کرو بہت شکریہ روک صاحب ہمیں گزارش کروں گی سینئر صاحب بھی انکر پرسن اور ہمیشہ ہر ظلم کے خلاف آواز رکھاتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے بھی کوئی بھی مظاہرہ ہو بہت سارے لوگ مصروف ہوتے ہیں لیکن حامد میر صاحب ہمیشہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں شانہ و شانہ ہماری کمیلزوں کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں کوئی بھی مشکل کا بات تو ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں ہمارے جن ساتھیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ کسی صحافی کی گرفتاری کے خلاف آواز اٹھائیں ان کی طرف سے کوئی انیشیٹیو لیا جائے لیکن اس میں کچھ تاخیر جب ان کو نظر آئی تو انہوں نے خود ہی اس کا اعلان کر دیا اور میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا انہوں نے انیشیٹیو لیا اور یہ وقت کی اہم ضرورت تھی اور مزید خوشی مجھے یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ حسن عیوب بھی موجود ہیں سمی ابراہیم صاحب بھی موجود ہیں اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں تو دیکھ کے مجھے وہ تین سال پہلے والا مظاہرہ یاد آ رہا ہے جب تحریک ان صاحب کی حکومت تھی اور اسطور کو گھر میں گس کے مارا گیا تو میں اس وقت اسطور کو نہیں جانتا تھا تو مجھے بار بار فون کر کے یہاں پہ بلایا گیا طرف سے تھا لیکن آج جو ہے انیشیٹیف صرف انیز جہانگیر کا ہے اور وہ تین سال والے پہلے مظاہرے سے کافی زیادہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں زندہ ہے صحافی زندہ ہے زندہ ہے جیلوں میں جا کے زندہ ہے کوڑے بھی کھا کے زندہ ہے تو اس وقت جو ہے وہ نعرے لگ رہے تھے کہ صحافت کو آزاد کرو لیکن تین سال بعد نعرہ لگ رہا ہے جمہوریت کو آزاد کرو تو آپ دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم وہی پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم تین سال پہلے کھڑے تھے لیکن نعرہ جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے صحافت کی ازادی کا نعرہ بھی لگ رہا ہے اس میں ایک نعرہ ایڈ ہو گیا جمہوریت کو آزاد کرو تو الیکشن بھی ہوتے ہیں پاکستان میں پارلیمنٹ بھی موجود ہوتی ہے لیکن جمہوریت جو ہے وہ آزاد نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اصد تور کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے اصد تور نے جو آخری وی لوگ کیا اس میں اس نے ساری کہانی پہلے بتا دی تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصد تور نے کسی اہم عدالتی شخصیت کے خلاف کوئی کردار کشی کی مہم چلائی یا وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ سیول سرویس کے خلاف یا کسی ادارے کے خلاف انہوں نے کوئی مہم چلائی وہ آپ ایف آئی آر دیکھیں جو ایف آئی اے کی ایف آئی آر ہے انگریزی زبان میں ہے وہ ہی اس میں گسے پٹے پرانے الفاظ ہیں میلیفائیڈ انٹینشنز اور انٹی سٹیٹ پروپوگنڈا اور لکھا نہیں ہوا کہ ایکچولی اصد تور نے کیا کیا ہے تو یہ اصد تور کی گرفتاری جو ہے وہ دراصل ایک ٹیسٹ کیس ہے اس سے پہلے عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا لیکن عمران ریاض کو گرفتار کر کے کہا گیا کہ جی یہ کوئی لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ ہے لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ وہ لینڈ ڈسپیوٹ کا معاملہ نہیں ہے اس کو بھی اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ کافی عرصہ لا بتا رہنے کے بعد وہ جب سامنے آئے تو کچھ عرصہ خموش رہے وہ اور پھر انہوں نے بولنا شروع کر دیا تو ان کی زبان بندی کے لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اصد تور کو بھی ان کی زبان بندی کے لیے گرفتار کیا گیا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ان دونوں کی گرفتاری سے صرف چند دن پہلے بی بی سی نے ایک ڈاکومنٹری کی اور اس ڈاکومنٹری میں ان دو کے انٹرویوز شامل تھے عمران ریاض کا انٹرویو تھا اور اسد تور کا انٹرویو تھا تو ہمیں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران ریاض اور اسد تور کی جو گرفتاری ہے اس کا مقصد پاکستان کی جو صحافتی برادری ہے اس کو یہ پیغام دینا ہے کہ تم لوگوں کو سچ بولنے کا بہت شوق ہے اس شوق سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں سبق سکھا دیں گے تو جو لوگ ہمیں سبق سکھانے کے شوق میں مبتلا ہیں وہ بڑے مشتاق ہیں کہ ہمیں سبق سکھایا جائے ان کو صرف یہی گزارش ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسد تور کو ہتکڑیاں لگا کے عدالت میں پیش کر کے اس کا پانچ دن کا ریمانڈ لے کے ہم ڈر جائیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں جو الزامات آپ نے اسد تور پہ لگائے ہیں میں ان الزامات کو اون کرتا ہوں زندہ ہے صحابی زندہ ہے صحابی آئے بسم اللہ کریں اور آگے مجھے بھی گرفتار کر لیں اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ گرفتار ہونے کے لئے تیار ہیں دراصل ان لوگوں کو ہماری تاریخ کا نہیں پتا تاریخ جو ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی لڑائی میں سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں صحابی برادری جو ہے وہ پہلے لڑائی شروع کرتی ہے اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب انیس سو اٹھتر میں جنرل زیاو لکھ کا مارشلہ تھا تو اس کے خلاف جو تحریک ہے وہ جناب نصار عثمانی صاحب نے اور منحاج برنا صاحب نے شروع کی تھی پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم سے اور ایم آر ڈی نے تحریک بحالی جمہوریت اس کے تین چار سال بعد شروع کی تھی اور انہوں نے نصار عثمانی صاحب نے اور منحاج برنا صاحب نے بھائی آئیے آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے ہم تیار ہیں آپ ہمیں گرفتار کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہماری رہائی کا مطالبہ کریں نہ کریں لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو شیم شیم کے ناروں سے نوازے گی اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ اسد تور کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن پنجاب میں اور سندھ میں جو نیا وزیرعال ہے اس نے حلب اٹھانا تھا تو ایک طرف دو بڑے صوبوں میں دو نئے چیف منسٹر حلب اٹھا رہے ہیں دوسری طرف آپ نے اسد تور کو گرفتار کیا اور آپ نے اٹینشن ڈائیورٹ کی اب قومی سمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اور نیا پرائیم میسٹر اور نئی حکومت جو ہے وہ حلب اٹھانے والی ہے تو آپ نے صحافیوں کی گرفتاری شروع کر دیا تو یہ جو نگران حکومت ہے یہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا رہی ہے لینڈ مائنز تو ویسے انواراللہ کاکڑ صاحب کو بچھانی نہیں آتی ہمیں پتہ ہے کہ لینڈ مائنز بچھانے کی تربیت کس کے پاس ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ انواراللہ کاکڑ صاحب کے جو کندیاں استعمال کر رہے ہیں اور مجھے کچھ ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے سے مجھے دبایا ہے کندہ بھی دبایا ہے میری بازو بھی دبائی ہے تو میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا ہم نہیں مانتے زندہ حسابی زندہ حسابی زندہ ہے جیلہ میں جا کر زندہ ہے گوڑے بھی کھا کر زندہ ہے زندہ ہے سحافی زندہ ہے حامد کے صورت زندہ ہے عرشت کے صورت زندہ ہے امرانچ کے صورت زندہ ہے زندہ ہے سحافی زندہ ہے آپ سب سے زیادہ تو میری اونچی آواز ہے مجھے ازرا بات اپنی مکمل تو میں نے بات صرف یہ کرنی ہے کہ کوئی میں اپنی زبان کھولوں نہ کھولوں لیکن آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہر جو اور بھی صحافیوں کو گرفتار کرنا ہے لسٹ کا ہمیں پتہ ہے ٹھیک ہے آپ ان کو ضرور گرفتار کریں دراصل آپ ہماری ہی تحریک چلا رہے ہیں لیکن میں جو وان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں یہ اس کے لیے کچھ لوگ جان بوچ کے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں تاکہ نئی حکومت کی میڈیا کے ساتھ لڑائی ہو میڈیا کے بعد پھر عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہو اور پھر وہ جو ہے ان کا الٹیمیٹ نشانہ جو ہے وہ آئین پاکستان ہوگا تو ہم نہیں چاہتے یہ مہم ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے ہم نئی حکومت کے ساتھ کوئی پھٹے بازی نہیں کرنا چاہتے کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر ان کو شوق ہے کہ جو لوگ ان کے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں انہوں نے اگر ان کے بحاف پہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر سو بسم اللہ آؤ ہم نہیں بھاگیں گے آپ بھاگ جائیں گے اور مطالبہ میرا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اسطور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہیں تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو ہمارا مطالبہ آج یہ ہے آؤ ہمیں گرفتار کرو آؤ ہمیں گرفتار کرو آؤ ہمیں گرفتار کرو آؤ ہمیں گرفتار کرو اور عرشد شریف کے قاتلوں کی کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کے لیے سپریم کورٹ نے ایک انیشیٹیو لیا تھا وہ معاملہ ابھی درمیان میں ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عرشد شریف کے قاتلوں کو خود ہی بے نکاب کرے اور سزا دے دے ہم سزا دینے کی تو اہلیت نہیں رکھتے لیکن ہم عرشد شریف کے قاتلوں کو جانتے ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو نیم بھی کریں اور شیم بھی کریں اور وہ جو قاتل ہیں انہیں نیمنگ اور شیمنگ سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑنا پڑ جائے ہم پاکستان نہیں چھوڑیں گے تم پاکستان چھوڑو گے پاکستان 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 سارے ڈیجیٹل میڈیا سے گزارش ہے دو تین کیمرے ہیں سارے اس طرف آئیں ایک دفعہ تاکہ تمام ایک دارے گھر جاتی کھریں اچھا ابھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی میں ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے حامد میر صاحب نے ذکر کیا ہے بانیان ہے پی ایف کیو جے عصار عزمانی صاحب کا اور ذکر کیا ہے انہوں نے مرماج برنا صاحب کا ان کی جو تحریک ہے وہ ابھی بھی توانہ ہے اور انسانی حقوق کی جب آت ہوتی ہے تو آسمان جانگیر صاحب ایک تو آپ مائک رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ آئے ہمارے تمام صحافی جو بہن بھائیں ہیں وہ آئے حامد میر صاحب ہمیشہ صحافیوں کے لیے یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں چاہے ان کے پر کوئی بھی مصیبت آئے چاہے وہ ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہم ان کی سٹرگل کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ میں ان کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو جمہوریت ہے وہ صرف سیاستدانوں کے لیے نہیں ہوتی جمہوریت پاکستانیوں کے لیے بھی ہے اور ہم آج جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ایک شورٹ نوٹس پہ اس لئے کھڑے ہوئے ہیں چاہے ہم آپ نے کہا کہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں ہم ڈیوائیڈڈ نہیں ہیں اس لئے چونکہ ہر صحافی کے دل میں ایک آزاد پاکستانی بستہ ہے اور ہم اس ملک کے اندر آزادی دے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ آئے ہیں ہم بہت خوش ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سیویلین سپیس واپس لیں گے چونکہ اگر آپ مضبوط ہوں گے تو جمہوریت مضبوط ہوگی مگر آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ جمہوریت اپنے تک محدود نہ کر لیجے گا یہ تمام پاکستانیوں تک جانی چاہیے آج ہر پاکستانی کو لگنا چاہیے کہ ہم آزاد ہیں چاہے وہ صحافی ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ ایکٹیویسٹ ہو آپ باپس آئیں آپ پولٹیکل پریزنس کو چھوڑیں آپ جو قدغنے لگی ہوئی ہیں صحافیوں کی اوپر ان کو لفٹ کریں آپ انٹرنیٹ کی اوپر بندش ختم کریں آپ ایکس کی اوپر بندش ختم کریں آپ اصد تور کو رہا کریں آپ عمران ریاض خان کو رہا کریں اور آپ ان خواتین کو بھی رہا کریں جن کو آپ بار بار نئی ایف آئی آر کے تحت پھر سے بند کر لیتے ہیں میں آپ سے یہ صرف کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک لمبی سٹرگل ہے مگر اس کے اندر اگر ہمیں کوئی ریلیف دے گا تو ہم سمجھیں گے کہ وہ ہماری اس جمہوریت کی جد و جہد میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے ہمیں آج بھی امید ہیں عدالتوں سے اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں ہمارا کیس سنیں اور فیئر ٹرائل کی بنیاد پہ اس کے اندر انصاف کریں اسد تور کا جہاں تک کیس ہے تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ تو جسٹس کازی فائز عیسیٰ کے اوپر اور ان کی ججمنٹ کی تنقید کے اوپر آپ اس کو انٹیروگیٹ کر رہے تھے تو پھر آپ نے اس کو بیوراکرسی کے اوپر کرٹیسزم کرنے پہ کیسے پکڑ لیا ہمیں یہ سمجھائیں کہ اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کا جرم کیا ہے اگر اتنا سخت جرم ہے کہ آپ نے ایک صحافی کو ارسٹ کر لیا ہے تو آپ کیوں بتانے سے کاثر ہیں کہ آخر کار اس کا جرم کیا ہے یہ ویگ ایف آئی آرز ہمیں نامنظور ہیں ہم نہیں اس کے اوپر امادہ ہوں گے کہ آپ ہمارے اوپر ویگ ایف آئی آرز درج کریں اور پھر ہمارے صحافیوں کو آپ جیلوں کے اندر بھٹی کریں ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے آپ کو انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے اور جو عدالتی فیصلے ہیں وہ پبلک پروپٹی ہے اس پہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کے اوپر تنقید کریں نہ ہمارا حق ہے بلگہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے ہم آج سے تمام عدالتی فیصلوں کا جائزہ کریں گے اور بقائدہ تنقید کریں گے اس کے اوپر چونکہ ہم آزاد ہیں ہم آزاد مار میں رہا چاہتے ہیں بند کرو بند کرو جمہوریت پہ شبخون بند کرو جمہوریت پہ شبخون بند کرو بند کرو اسد تور کو فیل فور رہا کریں اس کے خلاف جو آپ نے ویگ ایف آئی آر درج کی ہے وہ واپس لیں اور یہاں پہ بندشیں جو انٹرنیٹ پہ لگائی گئی ہیں وہ بند کریں ایکس کی بندش آپ بند کریں اور ووٹس ایپ سینسرشپ ختم کریں یہ ہمارا مطالبہ ہے ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کا ہر صحافی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ آگے جا کے کھڑا ہوگا اس میں ایک بات میں ایٹ کرنا چاہا رہا ہوں دیکھیں ایف آئی اے جو ہے وہ پہلے انکوائری کرتی ہے اور پھر مقدمہ درج کرتی ہے تو یہ جو اسد تور کو گرفتار کیا گیا ہے یعنی بتایا انکوائری اور تھی پھر جو گرفتار کر کے ایف آئی آر ہوئی ہے وہ ایف آئی آر کسی اور طریقے سے کر دی ہے تو یہ مطلب کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس قانون کے تحت کی ہے اور یہ کیا طریقہ کار اختیار کی ہے تو اس حوالے سے جو بھی لکوناز ہیں ان کو ہم کورٹ میں بھی کنٹیسٹ کریں گے اور ویسے کوئی شرم کرنی چاہیے ایف آئی اے کو بھی کہ دکھا کیا رہے ہیں تحقیقات کسی اور چیز پہ اور ارزام کسی اور چیز جو رکیرو نے ریجسٹر کی ہے وہ کس طریقے سے کر دی ہے تینکیو تینکیو جی بہت تمام دوست اس طرف آج ہے صرف ایک دو کامرمین رہی یہ مائک کس ہے یہ مائک کس ہے وہ کہاں تھے یہ پیچھے ہے ساما آپ سینٹر میں آج ہے یہ جدر آئی ہے سینٹر میں آج ہے سینٹر آج ہے آج ہے آننی آج ہے آج آج ہے صرف مہتدین یاد جیسے کہ ہمارا اس مزاہری میں مطالبہ ہے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا میں پابندی ہے وہ نامنظور ہیں فوری طور پر دویٹر کو پہال کیا جائے تو ڈیجیٹل رائیٹس کے ایکٹویسٹین تینکیو اسامد صاحب ہمارے ساتھ بہت ساتھ کہ آپ نے مزاہری کیا جوائنٹ دیا ہے پلیز آپ بات دلتے ابھی آٹواں نوہ دن ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی انٹرنیٹ